اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شاروک گورکپور برڈ سسائٹی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاروک برڈ لبر دوستو آج میں نے ایک الوینو کا پیئر پرچیس کیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو ان کو میں بھی اندر جو ہے ریلیس کروں گا آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور کچھ میری کاؤکٹیل کی کچھ پروگریس ہے وہ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس ٹوٹل جو ہے الوینو اور کاؤکٹیل ملا کے کتنے پیئر ہو گئے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اندر اور ان کو ریلیس کر کے دکھاتے ہیں اور باری باری سے میں ابھی اپنے کاؤکٹیل کی پروگریس بھی چیک کر آ دوں گا اور آپ لوگ کے ساتھ کتنے پیئر ہیں یہ بھی شیئر کروں گا تو آئیے اندر کے طرف چلتے ہیں تو پہلے ہم کو گیٹ بن کرنا ہے دوستو جہاں سے میں اندر آیا ہوں کیونکہ اویری کا گیٹ ایسے ہی میں ایک بار بھول گیا تھا تو پھر کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی برڈ نکل سکتی ہے حالانکہ میری ساری برڈ جو ہے سیپریٹ میں ہے لیکن پھر بھی بجری بغیرہ تو کھولی ہی رہتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پیئر ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہے اور ان کی ایج جو ہے دوستو تین سے چار مہینے ہیں فیمیل جو ہے تھوڑی سی بڑی ہوگی وہ چھ مہینے کی ہے اور میل جو ہے چار مہینے کا ہے دونوں میں نے الگ الگ جنہ سے پرچیس کیا ہے ایسے کیا ہوگا کہ دونوں کی بلڈ لائن بھی الگ ہو جائے گی اور ابھی مجھے ان سے برڈ لینی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پٹھے ہیں تو نیکس سیزن میں انشاءاللہ آگست کے بعد میں ان کو باکس دوں گا تب تک یہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں گے اور سال بھر کے آس پاسی ہو جائیں گے اور کاکٹیل کو باکس وغیرہ تب ہی دینا چاہیے جب وہ سال بھر کے دوستو ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میرا یہ کاکٹیل کا سیٹ اپ دوستو لگا ہوا ہے تو ابھی میرے پاس جنہا نہیں تھی تو فیلحال دوستو میں نے ایک پیر اس میں رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کے بغل میں آپ یہ ایریا دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ میرا یہ کاکٹیل کا یہ والا کیج ہے آپ دیکھ لیجئے اسی طریقے کا سیم کیج میرا ارادہ ہے ادھر بھی لگانے کا چار کھانے کا تو ٹوٹل میرا آٹ پارٹیشن کا جو ہے کاکٹیل کا کیج ہو جائے گا تو صحیح بھی رہے گا اور یہاں سے میں نے جو سیپریٹ لببٹ تھے اس کو کھالی کر لیا ہے تو ایک پیر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میرا پڑا ہوا ہے یہ پرل کی فیمیل ہے اور یہ میل بھی پرل تھا لیکن یہ مولٹنگ کے بعد اب دھیری دھیری یہ گری ہو گیا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین ہے تو آئیے پہلے میں ان کو ریلیس کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں جو کوکٹیل کی پروگریس ہے وہ چیک کراؤں گا تو کوکٹیل میں دوستو میں آپ کو بتاؤں جو پرل میل ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مولٹنگ کے بعد جو ہے وہ گری ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے میرا پاس دو میل تھے ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کیج کے سامنے ہے یہ والا ہے پوری طریقے سے پرل تھا لیکن مولٹنگ کے بعد گری ہو گیا اور ایک جو میرا سب سے اوپر والا پیئر ہے جو ابھی میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے گری کلر کا وہ بھی دوستو پرل تھا وہ بھی جو ہے مولٹنگ کے بعد دوستو گری ہو گیا تو نائنٹی فائی پرسنٹ پرل کے میل جو ہوتے ہیں وہ گری ہو جاتے ہیں اور بہت کم پرل میل ملتے ہیں زیادہ تر پرل میں فیمیلی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فارم پرل ہے اور یہ ابھی تو فیلال اس کو پرل ہی کہہ لیجئے آپ پرل کا میل ہے اور آئیے میں ان کے پروگرس چیک کراتا ہوں میں نے جو ہے اس کو بس ایسے ہی رکھا تھا اس میں اور ایک مٹکہ لگا دیا تھا لیکن یہ اس میں انڈے لے کر دیئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اب یہ دیکھئے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں میں نے دو پیئر ڈال دیئے ہیں اکثر دو پیئر ڈالنے سے پروگرس یہ ہو جاتی ہے کہ دوسرا پیئر مٹکے میں جانے لگتا ہے اور ڈشٹرپ کرنے لگتا ہے تو میرے پاس ابھی جنہاں نہیں تھی دوستو اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت جلد انشاءاللہ میں کیج بنوالوں گا اور پھر اس کے بعد میں ان کو سیپریٹ کر دوں گا تو یہ پیئر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیئر نے پانچ انڈے لے کیے تھے لیکن فیمیل دوستو انڈے دینے کے بعد تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی ہلکی ہو گئی تھی تو میں نے انڈے اس کے ہٹا دیے اس وجہ سے ابھی یہ ریسٹ پہ ہے تھوڑا تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک آت مہینے بعد اس کو میں دوبارہ سے مٹکی دے دوں گا اور یہ اس کے اوپر یہ دوسرا پیئر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وائٹ ہے دونوں اور اس کی جو فیمیل ہے وہ ڈارک یلو میں ہے تو یہ بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ جلدی ہٹتی نہیں ہے ایکس پہ سے اپنے کتنی بھی میں مٹکی ہلا لوں لیکن یہ ہٹے گی نہیں تو چلیے اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں ویسے بھی ہلنے والی نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ کتنے انڈے ہیں کیونکہ مجھے خود کو نہیں پتا کہ اس میں کتنے انڈے ہیں ایک دن میں نے تین انڈے دیکھے تھے اور اس کے بعد سے جب بھی میں چیک کرتا ہوں تو وہ فیمیل بیٹھی ہی رہتی ہے ہٹتی نہیں ہے اور یہ بھی فیمیل دوستو جلدی ہٹتی نہیں ہے ایکس پہ سے میں کتنی بھی کوشش کر لوں جب تک میں اس کی مٹکی اتارتا نہیں ہوں تب تک یہ ہلتی نہیں ہے کتنا بھی کچھ کر لوں تو اب دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور سائٹ سے میں مٹکی پر تھوڑا پوچھ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے لیکن ابھی آپ کو اس کے چکس دکھاتا ہوں دوستو آج ہی ایک چکس ہیچ ہوا ہے تو میں نے مٹکی نیچے اتار لی ہے اور اب انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگی تو ابھی آپ کو جو بھی اس کی چکس یا ایکس ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک چکس ہیچ ہوا ہے اور تین انڈے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ سے فرٹائل ہیں تو انشاءاللہ اس میں چار بچے آ جائیں گے تو دوستو یہ تھی پروگریس اور اس کے بعد دوستو ایک پیر دیکھیں یہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو ہے مولٹنگ کے بعد جب اس نے پر جھاڑے اپنے تو یہ بھی گری ہو گیا اور یہ بھی پیر دوستو بہت جلدی بریٹ کرے گا مٹکیوں میں جانا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جلدی اس کی بھی پروگریس دیکھنے کو ملے گی تو یہ دیکھ سکتے دوستو بجری کے کچھ بچے نکلے ہوئے ہیں یہ گری میل ہے بہت زبردست بچوں کو فیڈ کراتا ہے پچ پچ چھے بچے پالتا ہے تو اس ٹیم میں تھوڑا سا بجریوں پہ کم دھیان دے پا رہا ہوں یہ سب چکس نکلے ہوئے ہیں کیونکہ میرا فوکس ادھر لبڑ پہ اور کاکٹیل وغیرہ پہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس چکر میں تھوڑا سا اس پہ دھیان کم دے پا رہا ہوں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ